اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر دنیا کا کوئی بھی مذہب بے گناہ نہیں اور معصوم انسانوں کی جانے لینے کی اجازت نہیں دیتا سانہ آباج اور پر پوری فوم گم زدہ ہے ملک دشمن اناثر سانہ آباج اور جیسے دہشت گردانہ واقعات کر کے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں سابق رکن قومی اسیمیلی جمعیت علماء اسلام چیئر پرسن پاکستان پوچن فوم آسیا ناسر نے نیشنل پریس کلب اسلامباد نے پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ دہشت گرد سوچے سمجھے منصوبی کے تحت ایسے بزدلانہ کاروائیوں سے نہ صرف خیبر پکتنخوا بلکہ پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں اپنے سیکیورٹی اداروں پر پورا بھروسہ ہے جو ملک میں بد امنی اور انتشار پھلانے والے ناصر کو کبھی ان کے مسمون مقاصد حاصل نہیں کرنے دیں گے انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کا ہر شہرین انشئر پسندوں کی ازائم خانک میں ملانے کے لیے کسی بھی گروانی سے دریکھ نہیں کریں گے جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور کارکنات کے حوصلہ ایسے بزدلانہ فیل سے پست ہونے والے نہیں کیونکہ ہماری قائدین اس سے پہلے بھی دہشتگردوں کے حملوں کا جرتمندی سے سامنا کر چکے ہیں اس کے باوجود ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اس سے واقعات ملک میں جمہوریت کو ثبوتاز کرنے کی کوشش ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگی انہوں نے سانہ باجور کے واقعہ پر سربرا جمعیت علماء اسلام علانہ فضل رحمان سمیت سعادی آلہ قیادت اور شہید ہونے والوں کے لواخین سے اظہار تذریعت کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے گم میں برابر کے شریک ہیں اور دکھ کی اس گھڑے میں بطن عزیز کی تمام اقلیتیں بالخصوص مسیح برادری آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اس موقع پر ریبرن فادر سلویسٹر جوزف ریبرن فادر سلامت پاسٹر سیمسن سہیل پاسٹر نسین پروفیسر مہرداد اظہر علی عابدی اور ڈاکٹر اکتر عباس نے بھی خطاب کیا